اس وقت میں موجود ہے منگلیشوہ ٹیمپل میں جو سری نگر کے بابڈیم علاقے میں موجود ہے اور یہاں پر اس وقت اس مندر پر کام زور مشہوروں سے چل رہا ہے بابڈیم کے علاقے میں موجود جو ٹیمپل ہے 2014 کی سہلاب کی جو تباہ کاریاں ہوئی تھی پورے کشمیر میں اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیمپل بھی کافی متاثر ہوا تھا اور اس کی کافی خستہ آل ہی ہوئی تھی اور تب سے لے کر آج تک اس پر کوئی دیان نہیں دیا گیا تھا اس کی رینویشن کے لیے اس کی ریپیرنگ کے لیے لیکن جمہو کشمیر انتظامیہ نے اب اس کا کام لے لیا ہے اور اس کو رینویٹ کر رہے ہیں اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ اس مندر کو تعمیر نہوں کرنے کے بعد ٹیورزم کے لیے کھول دیا جائے گا اور یہاں پر جو لوگ ہندو برادری کے جو لوگ وہ یہاں پر آ کر یہاں پر ماتھا ٹیک سکتے ہیں اور یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی لوگوں کو ایکنومک اپورچنٹیز بڑھنے کا بھی ایک موقع مل سکتا ہے ان کی جو ایکانومی ہے وہ بھی گروہ کر سکتی ہے کیونکہ جو لوگ جو ٹیوریسٹس آتے ہیں وہ اس مندر میں بھی جائیں گے اور اس بابڈین کے علاقے میں بھی یہاں پر کچھ ٹائم وہ بتا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہاں پر کوروباری لوگ ہیں ان کے کوروبار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے سر میرا نام گلزارا موڈار ہے اور میں آر این بی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہاں پر تائنات ہوں اور اس مندر کی کہانی یہ کہ یہ ساتسو سال پرانا مندر ہے اور پرانے ٹائپ پہ اور ساتسو سال پرانے ٹائپ پہ ہی ہم یہ پھر سے تعمیر کر رہے ہیں ہم کھاتم بند کا کام چل رہے ہیں اور اوپر چھات کا کام چل رہے ہیں واقعی کام ہم نے کیا ہے جو پتھروں پہ پہ بنایا پہلے اور بعد میں ہم نے وہ جو چھوٹی چھوٹی اینٹیہ جو پرانے ٹائپ کی اینٹیا اسی طائر پہ اسی سرکی پہ ہمیں وہ اینٹے کھڑا کر دیئے اینٹو کے دیوار کھڑا کر دیئے ہم یہ جنوری سے سٹارٹ کام کیے ہیں اب لاس اپریل تک کام انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اور یہاں کے لوگ بھی خوش ہے اس لئے خوش ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی چارہ پھر سے یہاں شروع ہو جائے گا ایک ساتھ ازان صبح کی ازان اور ایک ساتھ صبح کی گھنٹی مندر میں بچ جائے گی اس سے بھائی چارہ میں بڑا واہ ملے گا اور ہم خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری پھڑتوں کو کہ وہ آئے اور وہی بھائی چارہ سے یہاں پر بیٹھے اور ہمارے ساتھ مل بانٹ کر کام کرے ہم بھی چاہتے ہیں ہماری دل کی کچھی بھی یہی ہے ایک کروڑ سکسی لاکسس میں بچٹ ہے